الیکشن کمیشن کا سپیکر بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 51 میں بارہ پورنگ سٹیشن پر دوبارہ الیکشن کرانے کے اخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن نے پی بی 51 کے بارہ پورنگ سٹیشن پر دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا وکیل درخواست گزار کے مطابق بارہ پورنگ سٹیشن پر دوبارہ الیکشن کرانے کی ووٹر ٹرن آؤٹ کے علاوہ بھی وجوہات تھیں تفصیلات جانے گے وقار صحیح سے وقار اگاہ کیجئے گا ایلیکشن کمیشن میں ہی دیئے تھے کیونکہ کئی حلقوں میں جو نمائنی تیسد ووٹس مقافت ہوئے ہیں زیادہ تر ووٹر جو ٹانا رکھتا مطلب یہ نہیں کہ پولنگ کے دران سے در بڑی ہوئی ہے بلکہ جو بارہ پولنگ سیشن ہے اس پر دوبارہ ایلیکشن کرانے کی جو ووٹر ٹاناوٹ کے علاوہ بھی کہ وہ دیوار سے جس پر جو میمبر نصار درانی کی جانت سے کرار گیا جبکہ ساتھ دن گزرنے کے بعد ایلیکشن کمیشن پورے حلقے میں دوبارہ انقصابات کا حکم دے وہ نہیں دے سکتا جبکہ جو میمبر اکرام اللہ ہے ان کی جانت سے تازہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایلیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق معاملہ دوبارہ دیکھنے کی جو وہ ہدایت کی گئی ہے جبکہ جو سپیکر بریجتہ نسنگی کے وطین ہیں ان کی جانت سے کہا گیا کہ ساتھ روز گزرنے کے لئے ایلیکشن کمیشن اس کی سماعت دوبارہ نہیں کر سکتا جبکہ جو میمبر پنجاب ہیں ان کی جانت سے کہا گیا کہ اگر یہ بات ہے تو سپریم کورٹ نے ایماملہ ایلیکشن کمیشن کو کیوں دے گا جبکہ جو سپیکر بلستان اسمبلی ہیں ان کے وطین نے یہ بھی کہا کہ اینے دوسرے سیاتھ میں بھی زیادہ سناسب سے بورٹ ڈالے گے لیکن وہاں پر دوبارہ ایلیکشن جو وہ نہیں کرایا گیا سپریم کورٹ نے سپیکر بلستان اسمبلی کی موطنی کا فیصلہ جوہو کل عدم کرا دیا ہے جبکہ اس کی فریق میں پی بی اکامن کے مکمل حلقے پر ایلیکشن جبارہ کرانے کے کوئی اکرامات جوہو استدان نہیں کی تھی جبکہ ایلیکشن کمیشن میں اس معاملے کو ایلیکشن ترموزن جوہو بجوار جاتاکہ وہ اس معاملے کو دیکھ ستے ہیں جس پر ایلیکشن کمیشن ہے بہت شکریہ آپ کا